اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین مجھے یقین ہے یہ ذکر جو ذکر شعبانی ہے یقیناً آپ کا وجود صلوات کے نور سے معدر ہوگا اور صلوات کا عجر اور ثواب ماہ رحمت للعالمین یہ جو مہینہ ہیں اس میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے پتہ ہے آپ کو صلوات دعا بھی ہے طلب مغفرت بھی ہے توحید بھی ہے نبوت بھی ہے امامت بھی ہے تمام اصول دین اور ولایت اور محبت سے بھرپور جو نغمہ ہے جو تحفہ ہے ہمارے پاس وہ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عجل محمد اور کیونکہ میں ذریع مبارک اب عبداللہ علیہ السلام اور ان کی گمبت کے قریب سے الحمدللہ گفتگو کر رہی ہوں تو میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ ذکر حوقلہ کو پھر یاد دہانی کروں یہ حسین و منی و انا من الحسین کا مہینہ ہے تو حوقلہ یعنی وہ ذکر جو بار بار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام زمین کربلامی کرتے رہے جناب زینب کبرا کو یہ ذکر بہت بہبوب کیونکہ میرے آقا میرے مولا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ذکر حوقلہ اسے کہتے ہیں لا حول پڑھتے ہوئے آپ دشمن سے جہاد فرماتے زینب کبرا صلی اللہ علیہ سمجھ جاتی ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں وہ زندہ ہیں ذکر کی آواز سے اللہ کرے ہمیں اس ذکر سے خاص محبت ہوئی خاص عشق ہو جب ہم جنت کی فضا میں ہیں تو مجھے یہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ چوتھے آسمان میں ہم سب کی شبیحیں موجود ہیں ہر چیز کی ایک شبیح مثلا کعبہ کعبی کی بھی ایک شبیح ہے جو بیت المعمور ہے وہ چوتھے آسمان میں اسی طرح جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی شبیح چوتھے آسمان میں موجود ہے جسے تڑپ تڑپ کے تمام ملائکہ زیارت کرتے ہیں اور میری اور آپ کی شبیح بھی موجود ہے کیا کہنا اب جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو فرشتے ہمیں اس نورالی حالت میں دیکھ کر ہماری لیے طلب مغفرت کرتے ہیں لیکن اگر ہم کوئی برا کام انچام دیں تو پتہ ہے پرودگار عالم کتنا مہربان ہے اتنا مہربان ہے کہ ہماری اس شبیح پر وہ پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ فرشتے بھی ہمیں خطا کرتے ہوئے ظلمت اور تاریکی میں نہ دیکھیں اور یہ حدیث میں ہے کہ جو دعا ہم کرتے ہیں اللہ کو کہتے یا من اظہر الجمیل و سطر القبیح اے وہ رب جو ہماری چھوٹی چھوٹی اچھائیوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور ہماری برائیوں پر اتنا پیارا پردہ ڈال دیتا ہے اس حسین سی دعا کا صحیح مطلب یہی ہے وہ رب بہت مہربان ہے آج ہم سب وعدہ کریں کہ ہم دفن کر دیں تمام ان برائیوں کو جو ہمیں دوسروں کے بارے میں پتا ہے دفن کر دیں آج زین العابدین کے صدقے میں آپ سب سے گزارش کروں گی ریکویسٹ کروں گی سب سے پہلے اپنے آپ سے کہ تمام پاسٹ جو ہسٹری ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں ختم کر دیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں کہتے ہیں القبر و صندوق العمل حدیث ہے کہ قبر ہمارے اعمال کا صندوق ہے اور مؤمن کا دل بھی ایک صندوق کی طرح خزانے کی طرح جس میں نور ہوتا ہے ظلمت لوگوں کی برائیاں وہ وہاں نہیں رکھتا جب ہم برا نہیں سوچیں گے اچھا سوچیں گے اور اچھا بولیں گے تو خود بخود انشاءاللہ چوتھے آسمان میں جو ہماری شبیح ہے اس کو فرشتے دیکھیں گے نور انہیں نظر آئے گا اور وہ ہمارے لئے طلب استغفار کریں گے وگرنا کیا ہوگا وگرنا ہم طلب استغفار اور فرشتوں کی دعاوں سے محروم رہ جائیں گے پروردکارِ عالم ہمیں توفیق دے ہم حیاء ہم عزت کے ساتھ زندگی گزارے اور اس حدیث کے ساتھ میں اینڈ کروں گی اور مجھے پتہ ہے میری زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے لیکن اس بابرکت جگہ اس فضا اور ان نورانی ہستیوں کی وجہ سے انشاءاللہ ان احادیث کا اثر آپ کے دلوں پر ہوگا اور جیسے ہم کہتے ہیں نا یوز کہتے ہیں کلک ہو جائے گا انشاءاللہ وہ حدیث یہ ہے کہ من قصرہ کلامہو قصرہ خطاؤہو ومن قصرہ خطاؤہو قلہ حیاءو ومن قلہ حیاءو دخل النار بہت alarming بہت ہمیں انذار ہمیں جگانے والی حدیث ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے اس سے خطا زیادہ ہوتی ہے زیادہ بولنے سے غلطیاں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں جس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ بے حیاء ہو جاتا ہے شرم ختم ہو جاتی ہے اور جس کے پاس شرم نہ ہو لحاظ نہ ہو تو وہ جو ہے آہستہ آہستہ نار آگ کیونکہ گناہ وہ زہر ہے وہ آگ ہے وہ اس آگ کی طرف چلا جاتا ہے پروردکارِ عالم ہمیں بچائے ان ناری صفات سے جو ہمیں بے حیائی کی طرف لے جا سکتی ہیں بارِ الٰہ حیاءِ زینبِ کبراہ کا واسطہ ہمارے کلام میں ہماری سوچ میں ہمارے فکر میں حیاء انعیت فرماؤں ہمیں کریمانہ سوچنے کریمانہ بولنے کریمانہ دیکھنے کی توفیق دے اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم اسلام محمد